اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سے صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم اپنے ویکنی نلسز کریں گے اور دیکھیں گے کہ بارہ جن سے لے کر بارہ جون سے لے کر اور اس کے بعد سترہ جون تک مارکٹ کی اس طرح موو کر سکتی ہے بہت بڑا افتہ ہے بہت بڑی بڑی نیوزز ہیں اور مارکٹ کی جو رفتار ہے وہ ایک روکٹ کی طرح ہوگی اور اسے جو روکٹ سپیڈ میں مارکٹ کی روکٹ سپیڈ میں آپ کمانا چاہتے ہیں تو آئیے ہمیں جوائن کیجئے نیچے امرائی بی کا لنک ہے اس لنک پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں یا پھر یہ ویڈس اپ نمبر جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس پر ہمیں ایک میسی ڈراب کر دیں انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ ضرور کریں گے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں گولڈ ہمارا کس طرح مروو کر رہا ہے سب سے پہلے گولڈ کو دیکھتے ہیں منت کے اوپر تو منت کے اوپر گولڈ جونسا وہ ایک ڈوجی کینڈل بھانے جا رہا ہے اور یہ ڈوجی کینڈل کیا کرے گی یہ ہم انشاءاللہ ضرور اس پر ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈوجی کینڈل ہے اب سائٹ پہ جو پچھلے مہینے کی اوپننگ ہے اس کو نہیں توڑ پا رہی اور یہ اوپننگ ہے ون نائن ایٹ زیرو سے لے کر ون نائن ایٹ ٹو تک اس کو مارکٹ نے ابھی تک نہیں توڑا اس کی طرف مارکٹ نہیں گئی اس کے بعد یہ اس کی مین رزیسٹنس بنی ہوئی ہے ون نائن ایٹ زیرو سے لے کر اور ٹو تھاؤزن تک اس کی مین رزیسٹنس ہے اور اس کے بعد نیچے کی سائٹ پہ اگر دیکھیں تو اب اس کی سیکنڈ رزیسٹنس کون سی بنتی چلی جا رہی ہے اس کے لئے چلتے ہیں ویگ کے اوپر اور ویگ کے اوپر تو بہت اچھا یہاں پہ ایک ویو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو انسی کینڈل ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے اپ سائٹ کی کینڈل ماری اور اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹی سی دوژی کینڈل بنی ہے اور یہ گریف سٹونڈ دوژی کی ہوتی اگر یہ نیچے اور ہلکا سا شیڈو نہ ہوتا لیکن آپ اس کو پن بار کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پن بار بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ بنی ہے اگر یہ کمپلیٹ کینڈل بن جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تک یہ بنی ہوئی کینڈل بن جاتی ہے تو یہ پورا ایوڑنگ سٹار بن جاتا لیکن اس نے یہاں پہ بھی تو یہ دوژی کینڈل کیا کرے گی اس کے لئے ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں نیوز کیونکہ اس ہفتے بہت بڑی نیوزز ہیں اور یہ نیوزز مارکٹ پہ لازمی افیک کریں گی تو ایک دفعہ ہم چلتے ہیں نیوز کے اوپر تو نیوز کے اوپر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس ہفتے میں جو بڑی نیوزز ہیں وہ شروع ہوں گی آپ کی ٹیوزڈے سے ٹیوزڈے کو سی پی آئی ہے اور یہ سی پی آئی ہے تقریباً پانچ بج کے تیس منٹ پر پچسن سٹینڈر ٹائم کے مطابق فائف تھرٹی پر تو یہ ایک نیوز ہے یہ مارکٹ پہ ڈیفنیٹلی افیک کرے گی اور اس کے بعد یہ سی پی آئی جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس سے ویری نیکسٹ دے دو بڑی نیوزز ہیں اور یہ منگل والے دن ہیں سوری بودھ والے دن ہیں ویڈنس ڈے کو تو ویڈنس ڈے آپ کا بہت زیادہ ہیوی ہونے والا ہے کیونکہ جی بی پی کی جی ڈی پی ہے اور اس کے علاوہ کور پی پی آئی ہے یہ فائف تھرٹی پی ایم پی ہے اور اس کے بعد پی پی آئی ہے یہ بھی فائف تھرٹی پی ایم پی ہے یہ مارکٹ میں ہلکہ پول کا افیکٹ ڈالیں گی لیکن اسی دن رات کو بہت بڑی نیوزز ہیں ایف فرمسی کی ایکانومی کی پر اجیکشنز ہیں پھر ایف فرمسی سٹیٹمنٹ ہے پھر فیڈر فنڈ ریٹ ہے اگر جو فیڈر فنڈ ریٹ میں انکریز ہوتا ہے لازٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ فیڈر فنڈ ریٹ جونسا ہے 5.25 تھا 5.25% تھا اس دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ 5.25% ہی رہے گا یہ پر اجیکشن کی جا رہی ہے اگر تو یہ 5.25 رہتا ہے تو آپ کے گولڈ میں اچھا خاصہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ 5.25 سے اوپر چلا گیا تو آپ کے گولڈ کو اچھی خاصی مار پڑے گی اور یہ گولڈ جو ان سے آپ کو ایک نیا لو بھی دکھا سکتا ہے جو ابھی تک اس نے پچھلے دو مہینوں سے نہیں لگایا اس کے بعد اس کے پریس کانفرینس اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور فوراں بعد جی ڈی پی ہے اینگ زی ڈی کی جو بڑی بڑی نیوزز ہیں وہ اس دفعہ ہیں اور یہ مارکٹ پر دیفنیٹلی اثر انداز ہوں گی اس کے فوراں بعد نیکس ٹے ویری نیکس ٹے تھرسٹے والے دن آپ کے کوڈ ریٹیل سیل کے ڈیٹا آ رہا ہے اور ساتھ ایمپائر سٹیٹ منفیکشنگ ہے پھر ریٹیل سیل اور انیمپلائمنٹ کلیم ہے یہ مارکٹ پہ لیکن جو پیچھے اثر آ چکا ہوگا اس کا حلکہ پھلکہ سا اثر یہاں پہ آپ کو آفٹر شوک دیکھنے کا ضرور ملیں گے جپان کی مونٹی پولیسی ریٹ بھی ہے تو جو بڑے بینک ہیں ان سب کی مونٹی پولیسی ریٹ بھی آ رہے ہیں تو یہی مارکٹ میں ہلچن مچانے والا ہے ہفتہ تو اس ہفتے کو کیش کرنے کے لئے ضرور ہمارے ساتھ آئیے چلتے ہیں اپنے گولڈ کے اوپر دوبارہ اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا اس کو ویک کے اوپر اور اس کے بعد چار گھنٹے پہ جا کے اب اپنے ٹارگٹ نکالتے ہیں کہ منڈے والے دن گولڈ کس طرح موو کر سکتا ہے یہاں پہ کچھ لائنز میں نے آپ کے لئے پہلے سے لگا دیئے کوشش کیا ہے کہ آپ کا بھی وقت بچ جائے اور اس لئے میں پہلے سے لائنز لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ گولڈ کو مار پڑ رہی ہے اور گولڈ جن سے ہماری اس لائن کو یہ جو لائن ہے اس کو توڑ نہیں پا رہا بلکہ اس لائن کے اندر ہی آکے اپنی کلوزنگ دے رہے تو اس لئے اگر یہ والی لائن کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اور یہاں پہ آپ کا ایک سٹوپلوس ہو اس سے تھوڑا سا اوپر کیونکہ اس میں گولڈ آپ کا 1960 کے اوپر ہے تو 1963, 1964 یہ والے سٹوپلوس کے ساتھ آپ اس میں سیل میں رہ سکتے ہیں اگر یہ اوپر کے طرف کچھ جنپ مارتا ہو آپ کو نظر آئے تو پھر 1973 کا سٹوپلوس مارکٹ میں لگا کر اور آپ سیل کی انٹی لیجئے گا اور منڈے کا دن آپ کا پور سکون ہے منڈے کا کچھ نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں ہے اس لئے منڈے والے دن ہو سکتا ہے کہ میرا وائس نوٹ پر یہ ویڈیو نوٹ بھی نہ آئے تو اب یہ خیال کیجئے گا کہ یہ والی جونسی نیچے کے لائن آپ کو لگی نظر آ رہی ہے یہ اس کی سپورٹنگ ایریا ہے یہاں پہ اس نے سپورٹ لی یہ سپورٹ لی یہ سپورٹ لی اور اوپر والے سائٹ میں یہ اس کے دیکھیں ریجسٹنس ایری ہے یہ ریجسٹنس یہ ریجسٹنس یہ ریجسٹنس پھر آگے اس نے یہ ایریے میں ریجسٹنس لی اور پھر آپ یہاں پہ ریجسٹنس لیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور اسی لائن کے اندر آکے اس کی کلوزنگ ہو رہی ہے اگر یہ نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ کو یہ نائنٹین فورٹی سے لے کر نائنٹین فورٹی ٹو تک دوبارہ دکھا سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ پھر ڈاؤن پھر اپ اور پھر یہ اپنی کوئی ایک سائٹ بریک کرے گا یہاں تو اپ سائٹ بریک کرے گا یہاں پھر ڈاؤن سائٹ بریک کرے گا تو جب تک اس پنجرے کے اندر ہے یہ جو نیا پنجرہ ہم نے بنایا ہے جب تک گولڈ اس پنجرے کے اندر ہے کمانے کا بہترین موقع ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے سٹوپلوس ہٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سٹوپلوس آپ کا ہٹ ہو جائے اس لئے اگر یہ وک مارتا ہے تو 1969 سے اوپر سٹوپلوس رکھئے گا تاکہ وک سے اوپر آپ کا سٹوپلوس ہو آپ کا سٹوپلوس اتنا ہو تو یہاں پہ نیچری سائٹ پر آپ کو ایک اچھا گین مل سکتا ہے جو تقریباً 250 پپ تک ہے کہ مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے یہاں پہ مارکٹ کو دو سپورٹیں مل رہی ہیں ایک تو یہ ترینڈ لائن کی سپورٹ آئے گی اگر یہ نیچے آتا ہے یہاں سے نیچے آتا ہے تو یہاں پہ ترینڈ لائن کی سپورٹ ملے گی اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پنجڑے کی سپورٹ اس کو ملے گی جس کا میں بار پر ذکر کٹوں کے پنجڑا میں نے بنایا ہوئے اور اس کے بعد آپ کا آئے گا ٹیوزڈے کا دن اور ٹیوزڈے کو مارکٹ جس طرح موف کرے گی وہ اس کے ڈیٹا کی بیس پہ ہوگا تو ہم اس کی ڈیٹا آنے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم انٹی لیں گے یہ تھا ہمارا گولڈ کا ویو میں نے آپ کو اس کے سٹوپ لوسلز بھی بتا دیئے ٹارگٹس بھی بتا دیئے اگر آپ سائٹ پہ یہ چلا جائے کسی طرح سے ون نائن سکس نائن کو جو لگ نہیں رہا جو فرائیڈے کی جو منڈے والے دن لگ نہیں رہا کہ اگر خدا نہ خاص کا کچھ جنگ وغیرہ یہ ایسے حالات نہ کریٹ ہو جائیں کہ یہ اوپر کی طرف چلا جائے تو پھر نائنٹین سکس نائن کا ویٹ کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ری ٹیس کرنے کا ویٹ کریں تو پھر نائنٹین ایٹی فائف تک آپ کی مارکٹ جا سکتی ہے اور نائنٹین ایٹی فائف سے اوپر پھر اس کے پاس کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ٹو تاؤزنڈ الیون تک پھر ٹو تاؤزنڈ الیون تک یا ٹو تاؤزنڈ ون کے قریب ون سے الیون کے تک آپ کے پاس ایریا ہوگا سیلنگ ایریا یہ اپ سائٹ کے ٹارگٹ ہوں گے اب چلتے ہیں کروڈ آئل کی طرف اور کروڈ آئل پہ جا کے دیکھتے ہیں کروڈ آئل کیا کرنے جا رہا ہے اور یو ایس آئل ہمیں کس سائٹ پہ لے کے جائے گا یو ایس آئل میں یہ دو ایڈیاز میں نے آپ کے سامنے منشن کیے ہوئے بڑی دیر سے اور ان کو میں نے مزید آج ہائلائٹ بھی کر دیا آپ کے لئے تاکہ اس کو مزید آپ اپنے چارٹس کو اپنے کمپیوٹرز پہ لگا لیں اور اس کو اپنے نظر میں رکھیں کہ یہاں سے اگر یہ گرتا ہے تو اس کے پاس پہلی جونسے سپورٹ آئے گی یہ ولی آئے گی یہ تکرپن 69.37 کی ہے اور اگر اس کو توڑتا ہے تو نیچے جونسے سپورٹ آئے گی 67 اور 68 اور 67.50 کا یہ لیول ہوگا یہاں تک اور یہاں سے آنے کے بعد اٹھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے یہ ایک اچھا بائنگ ایریا ہوگا یہ شورٹ ٹرم کا بائنگ ایریا ہوگا تو یہاں پہ آپ شورٹ ٹرم بائنگ کرلیں یہاں پہ جونسہ ہو آپ لونگ ٹرم کے لیے اور لونگ ٹرم آپ بھی کہاں ہوگی یہ 74 75 تک یہ لیے کہ اگر یہاں سے بھی چلے تقریباً 500 پیپ بنتے ہیں اگر آپ یہاں سے لے کے یہاں تک جاتے ہیں تو 500 پیپ تک آپ ایک اچھی کمائنس میں کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو یہ والا ایریا توڑتا ہوا نظر آئے تو یہاں پہ پھر انٹری مک لیجئے گا بلکہ کوشش کریں کہ 67.50 اس کے پاس آ کے آپ کو انٹری ملے اور آپ کا سٹوپ لوس جونسہ ہوگا 67 کا ہوگا 67 کا سٹوپ لوس ہوگا 67.50 سے لے کر 67.40 کے آپ کی انٹری ہوگی اور اب سائٹ پر آپ اپنے سٹوپ لوس کو ٹریل کرتے جائیں گے جیسے جیسے یہ اوپر جائے گا اور یہ ویٹ کریں گے ہم کے 74 73.50 یہ اس کا پڑاؤ جو ان سے وہ ہمیں ملے اور ہم اس پہ اچھی پروفیٹ ٹیکنگ کر سکیں یہاں پھر اگر یہ واپسی اوپر آئے گا تو یہاں پہ آپ کو 69.37 کے ایک لیول ملے گا ریزیسٹنس لیول اور سیکنڈ ریزیسٹنس لیول آپ کو 70.54 کا ملے گا یہ تھا ہمارا ڈاؤن سائٹ کا ویو اگر اس کو اپ سائٹ پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ سپورٹ لیتا ہے سپورٹ لے کے اٹھا ہے تو یہاں پہ آپ کو تقریباً 69.30 کے سٹوپلوز کے ساتھ صرف میں آپ کو 7 پیپ کا سٹوپلوز دے رہا ہوں اس کے سٹوپلوز کے ساتھ یہاں پھر آپ سیف رہنے چاہ رہے ہیں تو 69 کے سٹوپلوز کے ساتھ آپ اس میں یہاں پہ ایک انٹری لے سکتے ہیں اور اس کو اپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپ سائٹ پہ اس کے پہلی ریزیسٹنس جو انسی ہے وہ 70.54 کی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے ایک چھوٹا سارڈر بلوگ یہاں پہ آئے گا 72 کے پاس تو یہاں پہ اگر یہ واپس آتا وہ نظر آئے تو ایک دفعہ آپ نے پروفٹ بک کر لیجئے گا ورنہ 73.50 کا ویڈ کیجئے گا یہ تو ہمارا ویو یو ایس وائل کا اپنا بہت کیا رکھئے گا دعاوں میں زور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا ہوں اللہ تعالی آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین